اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ نُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيَّيُ وَالَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُ أَسْوَدُ عَلَىٰ وَحَمَنَ الْعَمَنُ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدك اللہم یا من نور قلوبنا بِأَنْوَارِ الْمُحَبَّةِ الْعَلَبِيَّةِ وَأَكْمَلَ لَنَا دِينَنَا بِالْبِلَایَةِ الْمُرْتَضَبِيَّةِ وَأَدَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْنَا بِالْهِدَایَةِ الْحَيْدَرِيَّةِ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمْ عَلَىٰ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقْ وَالْفَاتِحِ لِمَنْ غَلَقْ وَالْبُعُلِنِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ حَبِيبِ الْآهِ الْعَالَمِينَا بِالْقَاسِمِ الْمُصْتَفَى مُحَمَّدِ اللَّهُمَ صَلَّى والَمُحَمَدِ وَأَلَىٰ لِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُمِينَ الْمَظْلُومِينَ المُنْتَجَبِينَ المُنْتَخَبِينَ المَيَامِينَ لَاسِيِّمَ النُّورَ لِلْتَّخْيَاءِ النَّيْجُورِ والامام المنصور والسراج المستور مہدیہ ذیل امہ امام ذماننا عجر اللہ تعالی فردہ الشریف الذین اذہب اللہ عنہم رجس وطحرہم تطہیرہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللعلت الدائمت علی اعدائیم اجمعین اما بعد فقط خال اللہ الحکیم بھی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُغْضَعِ إِلَيْكَ وَحِيُّ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَاه نَعْرِ السَّلَوَاتِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم ماہِ خدا میں حجتِ خدا قیامت مبارک رجب المرجب اللہ سبحانہ وتعالی کا مہینہ ہے حدیث میں ہے کہ شامان المعظم حضور مکرم کا مہینہ ہے رمضان المبارک حضور کی امت کا مہینہ ہے اور ایک اور تعبیر بھی ہے کہ امیر المومنین رجب المرجب میں روزہ رکھ کر اشارت فرماتے تھے کہ رجب میرا مہینہ ہے رجب ایک جانب سے اللہ سبحانہ وتعالی کا مہینہ ہے ایک جانب سے بلی اللہ کا مہینہ ہے گویا رجب کو ماہِ بلایت کہی ہے شامان کو ماہِ رسالت کہی ہے اور رمضان کو ماہِ توحید پر وردگار کہی ہے بلکل جیسے رجب سے گزرے بغیر آپ شہابان تک نہیں جاسکتے اور شہابان سے گزرے بغیر رمضان تک نہیں آسکتے یہ سفر طے کرنا ہے رسالت اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد محمد راہم تو اس ماہِ خدا کے آغاز ہی میں دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہر وہ خیر کہ جو تجھ سے تیرے صالح بندے طلب کرتے ہیں وہ ہماری تقدیر میں عطا فرما اور ہر وہ شر جس سے تیرے مخلص بندے پناہ مانتے ہیں اس شر سے ہمیں محفوظ فرما رجب المرجب رجب کی دعا بھی الگ ہیں رجب کے عمال بھی مخصوص ہیں رجب کا خاص عمرہ ہے اس کی تاقید ہے رجب میں خاص زیارت امام حسین کی تاقید ہے رجب میں خاص زیارت امام رضا علیہ السلام کی تاقید ہے یعنی خاص خاص تحفہ ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کی جانب سے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ رجب و شعبان و رمضان رجب المرجب کو الاسب بھی کہتے ہیں اسب کہتے ہیں ڈاؤن پور کیونکہ اللہ کی رحمت موصلہ دار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے رجب المرجب میں اس لئے الاسب بھی اس کا نام ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ بس اوقات آپ کہیں ڈرائف کر رہے ہوں ہمارے ساتھ بھی کبھی ہوتا آپ کے ساتھ بھی ہوا کہ بلکل جو پیٹرول ہے وہ زیرو پر آ چکا ہے اور اس امید پر ڈرائف کر رہے ہیں کہ بس اب یہ زیرو پر بھی چالیس پچاس کلومیٹر تو چل جائی تو میں سمجھاتا فقط ہی میرے ساتھ ہوتا ہے تقریباً آپ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہی اور پھر ایک موقع ایسا آئے کہ اب تو یہ خطرہ ہے ہماری کیرلیسنس کی وجہ سے چونکہ ہم نے پیلیس کے لئے احتمام نہیں کیا اب یہ خطرہ ہے کہ بھی تو کہیں بند ہو جائے گی کہ آپ کو جس منزل تک پہنچنا ہے وہ تین کلومیٹر دور ہے اور وہاں اچانل سے ایک ڈاؤن ہیل سلوپ آگئی اور آپ کو بڑا چلا کی وجہ پیٹرول کی ضرورت ہی نہیں ہے فقط میں اپنے آپ کو بجاتا چلا جاؤ اور خود بخود میں اپنے منزل تک پہنچ جاؤں گا تو کسی بھی وجہ سے اللہ سبحانو تعالیٰ سے کنیکشن ٹوٹ چکا ہے روحانیت ختم ہو چکی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آگے بڑھنے کا ذریعہ اور وسیلہ تھا اسے ہمارا تعلق اچھ کم ہو گیا ہے تو اللہ نے یہ تین موقع اتا کی ہیں رجب المرجم شاہبان المعظم رفضان مبارک پہنچو منزل تک یہاں بہت آسان ہے محجنہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اس نے خدم قدم پر بہت سے عجر رکھے ہیں بہت سے اپورچنیٹیز رکھی ہوئی ہیں ٹرانسفورمیشن کا مہینہ ہے اور کہا جائے کہ ری بیلڈنگ ہے تو یہ وہ تین مہینہ ہے جو کاش ہم اس طرح سے گزار سکیں کہ خود اپنے آپ میں ایک احساس کر سکیں کہ ہم کوئی بدل رہے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ جس امام کی آمد کا جشن ہے وہ ہے باخر علوم یوشولی ایسا ہوتا ہے کہ جب ماں باپ کے ہاں اولاد کی ولادت ہو تو کئی مرتبہ ان سے زیادہ خوشیوں کے گرنڈ پیرنٹس گوڑی ہوتی یعنی دادا اور نانا تو درحقیقت دادا امام حسین علیہ السلام اور نانا امام حسین علیہ السلام کو ببارد یہ وہ امام ہے جو اپنے پدر کی طرف سے بھی رسول اللہ سے ملتے ہیں اور ماں کی طرف سے بھی رسول اللہ سے ملتے ہیں حسین علی ابن الحسین ابن علی ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتمہ بنت حسن ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث میں آجا ہے کہ امام باقر کی والدہ فاطمہ بنت حسن لم یدرک فی آل حسن مثلوہ امام نے فرمایا کہ آل حسن میں ان سے بہتر کوئی بی نہیں تھی یعنی آل حسین میں امام جنر عابدین سے بہتر کوئی بی کوئی شخص نہیں اور آل حسن میں فاطمہ بنت حسن سے بہتر کوئی بی نہیں تھی جب ان کا استعمال جو تو سمرہ ہیں باقر علو امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آئیے پہلے بات کرتے ہیں مولا کے لقب باقر العلوم علوم کو شگافتہ کر دینا ہوگی آپ سب جانتے ہیں مدینہ العلم ہے رسول اللہ باب العلم ہے مولا علیہ باقر العلم ہے امام پنجو امام باقر علیہ السلام علم کا شہر رسول اللہ ہے علم کا دروازہ مولا علیہ علوم کو شگافتہ کر دینے والے ہیں کون سے فلسفیوں کا علم فقہہ کا علم رفاہ کا علم سلام علیہ کیا باقر علوم نبی جین یہ امام کی جانت میں انبیاء کے علوم کو کھول دینے والا ہے جن پر ظالمین کے ظلم کی وجہ سے پردہ پڑا ہوا تھا وہ امام محمد باقر علیہ السلام ہے یعنی ایک چیز وہ چھپی ہوئی تھی اس سامنے آجائے اس کی حقیقت کھول کے سامنے آجائے یہ امام محمد باقر علیہ السلام ہے دیکھیں علوم کو شگافتہ کرنا میں آپ کے سامنے مثال دوں مثلا خود سورہ انعطینہ کلکوثر جس کا واضح اور بارس وزدہ خود امام باقر علیہ السلام ہے اس لیے کہ جدہ پدری اور جدہ مادری دونوں سے آئیم علیہ السلام سے ملتے ہیں تو حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں امام محمد باقر علیہ السلام حسنی حسینی دونوں ہیں اور ان کے پاس جدنے آئیم آئے ہیں وہ تمام حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں ماں کی طرح سے حسنی ہے باپ کی طرح سے حسنی ہے تقریبا دو سطروں پر مجتملی سورہ اب علوم کو شکافتہ کرنے کا مطلب کیا ہے تو اس میں آپ تفصیل پر جائیے مثلا یہاں اولماء کرام نے احادیث کی روشنی میں تاریخ کی روشنی میں سو سو نقاط لکھے ہیں ان چند فکروں کے بارے میں اور الفاظ پر یعنی اس کی حقیقت تو پھر آئیم آئے محمد مسلم جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اس کی لیکن یہ کہ ظاہر سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اس سے گلائف کرتے ہوئے سو سو نقاط لکھے ہیں مثلا یہ ہے ایک سادہ سی چیز جو بظاہر لگ رہی ہے اس سے علوم کو کھول دینا ظاہر کر دینا امام کا لغب ہے باقر علوم علوم کو شگافتہ کرنے والا آیت جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھ رہی ہے سورة تحاقی آیت نمبر ایک سو چودہ ہے اس کا ایک حصہ پڑھا ہے بڑی معروف آجاتے ہیں اس کا آخری حصہ تو سب کو یاد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا اے حبیب آپ اس سے پہلے کہ وحی نازل ہو جائے جلدیہ دی قرآن پڑھ کے نہ سنا دییا یعنی ایک حضور مقرم قرآن کو جانتے تھے پہلے سے وحی کے نازل ہونے سے پہلے سے قرآن کو جانتے تھے تو حضور اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ ابھی وحی جب نازل ہو اس سے پہلے ہی آپ قرآن پڑھنا شروع ہو جائیے لوگوں کے سامنے پہلے وحی نازل ہو جائے پھر سنائیے وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ اور کہیے کہ اے رب میرے علم اضافہ فرما یہ نا قرآن رب زِدْنِ عِلْمَ بچے بچے کو یہ آیت معلوم ہے علوم کو شکافتہ کرنا اس کا مطلب کیا ہے میں مثال دے رہوں ہی قرآن سے قرآن ناتق کو سمجھیں قرآن سامن کے ذریعے سے قرآن رب زِدْنِ عِلْمَ آپ کہیے کہ اے رب اس کا مطلب ہے کہ کہنا اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں حیثیت اور اہمیت وقتا ہے وَانا اللہ علم اضافہ کرنا چاہے تو کہے بغیر بھی عطا کر سکتا ہے لیکن آپ دعا مانگیں اللہ سبحانہ وتعالی کو دعا مانگنا پسند ہے ماہ رجل و رجب کی دعاوں میں اے وہ کہ جو اسے عطا کرتا ہے جو اسے نہیں مانتا ہے تو اسے بھی عطا کرتا ہے جو جو اسے نہیں پہچانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کیا 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 کی یہ مانگنا فقط اس خاطر نہیں کہ اللہ دے دے مانگنا اس خاطر ہے کہ یہ احساس رہے کہ آ کہاں سے رہا ہے یہ معرفت رہے فقط اسباب میں نا گو جاؤ مسبب الاسباب پر نگا رہے ورنہ جو نہیں مانگتے اللہ کو کہ اللہ نے انہیں دینا بند کر دیا اللہ نے انہیں دینا بند نہیں کیا یہ دعا مانگنا فقط اس خاطر نہیں ہے کہ ہمیں مل جائے مل تو انہیں بھی رہے گئے جو دعا نہیں مانگ رہے تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ماللہ صاحب ہم اتنا عامال کر رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں تو ٹھیک ہے ہمیں جو مل رہا ہے اس سے زیادہ کسی اور کو مل رہا ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں وہ فقط ازباب پر رکا ہوا ہے وہ سبب الازباب تک آپ چاہتے ہیں یہ ہے مانگنے کا مقصد تو اسے بھی تو عطا کرتا ہے جو تجھے نہیں پہچانتا ہے بات کوئی دوڑا ساکر بڑھو اسی خاطر ہے کہ دعا ہمیں بروردگار میں اس دعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو قبول نہ اس دعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو سنی نہ جائے یہ ہے دعا میں اگر دعا سن لی گئے اللہ کی بارکاہ میں تو دعا کا مقصد پورا ہو گیا یعنی ہم نے اپنی بندگی کا اظہار کر دیا اس کے خالق اور رب ہونے کو مان لیا بس یہ دعا کا مقصد پورا ہو گیا اب اس نے عطا کرنا ہے اپنی رحمت سے تو عطا فرما دے اگر زیادہ بڑھ کے عطا کرنا ہے تو حکمت سے روکے اور میدانِ مہشن میں بڑھ کے عطا فرما دے یہ ایک فقرہ ہے چار لفظوں کا قل رب زدنی علمہ تو کہیے سب سے پہلے تو کہیے تاکہ اپنے عز کا اظہار ہو رب زدنی علمہ یہاں رب کا لفظ تعمال کیا حدیث میں آئے کہ جو دس مرتبہ یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب کہہ کے دعا مانگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے لبیک یا عبدی اے میرے بندے میں حاضر ہوں پتا تو کیا چاہتا ہے مجھ سے تو رب کہہ کر اس کے مالک ہونے کا اظہار کرو اپنے فقر کا اظہار کرو قل رب زدنی علمہ زدنی یہاں پر یہ لفظ نہیں ہے قل رب زد علمی پردگار میرا علم بڑھا دے زدنی علمہ جانتے حقیقی ترجمہ کیا ہے کہیے اے رسول کہ رب زدنی علمہ تُو مجھے بڑھا علم کے ذریعے سے بات سمجھ ماری ہے کچھ لوگوں کا علم بڑھ جاتا ہے ان کی روح نہیں بڑھتی ہے بات بات ہے ایک مقام پر بڑا اچھا جملہ تھا کہ ڈگرییاں تو تعلیمی اخراجات کی رسید ہیں ورنہ علم تو وہ ہے جو عمل سے ظاہر ہو جائے اگر علم عمل سے ظاہر ہی نہیں ہو بارا تو پھر ہم نے خالی ڈگرییاں لے کے رکھی تو یہاں حضور مکرم یہ نہیں کہہ رہے کہ پرودگار تُو میرا علم بڑھا دے فقط نہیں تُو مجھے بڑھا دے علم کے ذریعے سے یعنی جب علم آئے تو آپ کی روح میں آپ کی ذرفیت میں آپ کی لیاقت میں اضافہ ہو آپ کی اوہانیت میں معنویت میں اضافہ ہو یہ مطلب ایسا رب زدنی علمہ اچھا اضافہ فرما دیں اضافہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کچھ ہو تو پھر اس میں اضافہ ہو تو پہلے کچھ لیاقت تو ہو پھر اس میں اضافہ ہوگا یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ مریض کو نوکٹر کے پاس لے کے جائیں اور کہیں کہ اس کی حالت بہت بری ہے کوئی انجیکشن لگا دی لگا کہ ٹھیک ہو جائے یہ تو ہو سکتا ہے لیکن مریض مر چکا ہے اور آپ کہیں کہ انجیکشن لگا دی لگا ٹھیک ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا روح مر چکی ہو تو پھر ہم کہیں کہ پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے جو حفاظ آئے وہ نہیں ہونے والا کچھ لیاقت کچھ تقوی کچھ روحانیت لے کے جاؤ تب اللہ وہ علم اطا کرے گا جو تمہارے لئے فائدے مند ہوگا نفع بخش ہوگا اب آپ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا فکر آئے اس میں ہر لفظ کے اندر ایک داستان ہے اس طرح سے انہا اطینہ کلکوثر کا سورہ ہے میرے خواہ میں جو کہ سبھی کو یاد ہے تو امام جواد علیہ السلام کو حدیہ کرتے ہیں میرے ساتھ یہ سورہ مل کے پڑھ لیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطینہ کلکوثر فصل لی ربکا ونحر انہا شانی اکا ہوا لکتر ثواب حدیہ کرتے ہیں امام محمد باخر علیہ السلام کو اپنے بناوں کی محفلت کے لئے انشاءاللہ سے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ تعالیٰ نے انہا کہا ہے انہی کیوں نہیں کہا یا اپن انہا ہم نے آتا کیا اعتینہ کہا آتینہ کا نہیں کہا ایک ہے علف جس پر مد ہے اور پھر تا یا نون علف کا اعتینہ کا ایک ہے اعتینہ کا فرق ہے دونوں میں القعصر کہا تقاثر و القعصر میں کیا فرق ہے فصل لی ربکا ونحر ان دونوں میں کیا آپس میں تعلق ہے فصل لی ربکا ونحر کیوں کا یہ علوم کو شخافتہ کرتے ہیں باقر العلوم کی ولادر پر آپ تشریف فرمائے انبیاء کے علوم کو کھول لینے والا تو قرآن کے ایک ایک لفظ سے مولا میں خطابت کے حوالے سے نہیں کہہ رہا یا فقط ایک تخیل میں نہیں کہہ رہا جا کے دیکھے گا روایات میں کہ مثلا فلسطین سے امام کے پاس ایک گروہ آیا اور اس نے پوچھا امام علیہ السلام سے کہ السمت کا مطلب کیا ہے اللہ السمت خدا بینیاز ہے السمت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ السمت کا مطلب یہ ہے کہ الالف دلیل علی انیت ہے الالف دلیل ہے السمت میں الالف لام سواد مین دال اس پر غور کیجئے گا آپ لکھتے ہیں الالف لام سواد مین دال پڑھتے ہیں السمت نہیں السمت لام سائلنٹ ہے سائلنٹ کیوں اس کی بھی وجہ امام نے بتائیے سنیے الالف دلیل علی انیت ہے سورہ الحمد کے ساتھ سب سے زیادہ پڑھا جانے والا سورہ نماز میں سورہ قلو اللہ احد ہے الالف دلیل علی انیت الالف دلیل ہے اس کی انیت انیت کسے کہتے ہیں توڑی سی تخصوصی بحث ہے فلسفی کی بحث ہے میں چاہتا ہوں کہ آسان کہاں وہ یہ کہ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ اثر سے موصر تک پہنچتے ہیں ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ موصر سے اثر تک جاتے ہیں یعنی یہ کہ ہم نے شجرد سمر کائنات کا نظام دن رات کانا جانا اس سے دیکھا کہ اس کا کچھ چلانے والا ہے یہ سارے آثار ہیں اس سے آپ موصر تک جاتے ہیں موصر اللہ سبحانہ وتعالی جو اس میں اثر پیدا کرنے والا ہم سب کا یہی معاملہ ہے اہل وید علیہ السلام کا یہ معاملہ نہیں اہل وید علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ موصر سے اثر تک آئے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ خود اباب دلالہ حسین نے دعا عرفہ میں یہ فرمایا کہ ترددی فیل آثار فروتگار اگر میں آثار ہی میں متردد ہو جاؤں یعنی اسی میں گم رہوں تو یہ تو آثار میں گھومتے رہنا میرے لئے تُس سے دوری کا سبب ہے مطر غب تحت تحت آجلہ دلیل اس لئے کہ تُو میرے لئے غائب کب تھا کہ مجھے تُجھے ثابت کرنے کے لئے کسی دلیل کے ضرورت پیش اہل وید علیہ السلام کا تعلی خدای مطال سے آثار کو دیکھ کر نہیں ہے مازو چاہتا ہوں اگر توڑا سو بات ستے امید سے بلند ہو رہی لیکن امام علیہ السلام کا جشن ہے ساتھوہ جشن جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں تو ہر سال معرفت کا کوئی نیا دریفتہ کھلنا چاہیے آج تیسے بات آگے بڑھنی چاہیے تو عرض خدمت ہے کہ امام علیہ السلام قائم علیہ السلام کائنات کو دیکھ کر خدا تک جائیں تو کائنات تو ان کے بعد ہے ہم کائنات کے چون کے بعد ہیں لہٰذا ہم کائنات کو دیکھتے ہیں اور پھر خدا تک پہنچتے ہیں اہل بیت اللہ علیہ السلام تو کائنات سے پہلے ہیں وہ کائنات کو دیکھ کر خدا تک کیا جائیں گے وہ تو اس وقت ہے کہ جب کوئی بھی نہیں تصفہ خدا مطالبی ان کی خدا سے معرفت بلا فصل ہے بغیر کسی فاصلے کے درمیان میں کوئی اور وسیلہ نہیں ہے کوئی اور راستہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے تو یہ ہے موثر سے اثر تک پہنچنا وہ دائریک اللہ سبحانہ وتعالی سے تعلق کرنے کا یہ امام نے فرمایا اچھا ہے اثر سے موثر تک پہنچنا اسے کہتے ہیں لمنیت فلسفے میں موثر سے اثر تک پہنچتا اسے کہتے ہیں انیت تو امام اسلام نے فرمایا الالف دلیل على انیت اور پھر امام اسلام نے ایک آیت پڑھی شہد اللہ و انہو لا الہ الا ہو کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ خود یہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ماں بھوند رہی ہے یہ خود خدا ہی کے ذریعے سے خدا مسامد رہا ہے الحمدللہ اللذی اول و بلا اول کان قبلہ حمدلس پر وردگار کی کہ جو ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی اول نہیں جو ایسا آخر ہے کہ اس سے بات کوئی آخر نہیں اللذی قصرات الرؤیتی افسار و ناظرین و عجزت النعطی اوہام الواصفین کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں جس کو دیکھنے سے تاثر ہیں اور تعریف کرنے والوں کی تعریفیں اس تک پہنچنے سے آجز ہیں تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی خود گواہ ہے آپ کی گواہی میری گواہی خود ہمارے اپنے حق میں قبول نہیں ہے میں کہوں کہ میں خود یہ ہوں ہمارے گواہ کے کوئی اور ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی کے لئے کافی ہے شہد اللہ اللہ ہی خود گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے یہ معرفت اہل بیت تہارہ لے مسئلہ ہیں کہ انہوں نے براہ راست اس گواہی سے سمجھا ہے لا الہ الا اللہ کسی اور مخلوق کے ذریعے سے نہیں سمجھا یہ جو سارا مطلب میں نے پانساک منٹ میں آپ سے کہا امام علیہ السلام کے قرآن میں مطابق یہ سب علیف میں موجود ہے اس سمجھ کے باقلوں کو لوگ سمجھوں نہ آرہا ہے آپ علوم کو کھول دینے والا امام نے فرمایا میں مختصر کروں گا تفصیلی روایتیں لام دلیل ہے اس کی علوہیت کی علف دلیلِ انیت پر لام دلیلِ علوہیت پر پھر امام نے فرمایا کہ اس سمجھ جب ہم کہتے ہیں تو زبان پر نہیں آتا لام لیکن حقیقت میں موجود ہے ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا چاہو بھی تو وہ نظر نہیں آئے سبحانہ و تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ جب وہ نیام ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے لام زبان پر نہیں آتا سائلنٹ ہے ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود نظر نہیں آتا ہے لیکن اس کے آثار میں دیکھو تو حقیقت نظر آئی گئے اس کی ویسے ہی لام ہے اس لئے لام سائلنٹ ہے یہ امام علیہ السلام ہا سبت کو سمجھا رہے ہیں پھر امام نے فرمایا وَصَادُوا دَلِيلٌ عَلَى صِدْءِ کلام ہی سواد کا لفظ کا ہر اشارہ اس بات کی طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام صادق ہے جو وعدہ کر لے وہ صادق الوعد ہے مین دلیل ہے علیہ ملک ہی اس کے ملک پر اور دال دلیل ہے علیہ دوام ملک ہی کہ اس کا ملک ہمیشہ دائم ہی کبھی ختم نہیں ہوگا یہ امام نے اس سمد کی تجریح کی اس کے بعد فرمایا نہیں نہیں ابھی تو یہاں بات رکی بھی امام اسلام نے کہا کہ اگر مجھے میرے علم جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اس کو تحمل کرنے والے مل جاتے ہیں تو میں پورا دین پوری شریعت پورا اسلام اور پورا مذہب تمہیں اسمد سے نکال کے پتا جائے یہ باخر علوک کے دنشن میں تشریف ارمائے ملکے ساروات بھی دیں نام امام محمد باخر ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھڑا ساکھے تشریف لائیے گا اومین ہیں ہاں تک ہو چکے ہیں زہر زہر مومنین اسی ہول میں تشریف لائیے ملکے ساروات بھی دیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہм اللہم صلی اللہم اللہم صلی اللہم امام نے کہا کہ اگر مجھے میرے علم کو تحمل کرنے والے مل جاتے تو میں دین اور شریعت اور ایمان اور اسلام پورا کو اس سمت سے بتاتا اس کے بعد امام نے کہا کہ کیسے مل چکتے تھے مجھے جب میرے جد عریج ابن ابھی طالب کو نہیں ملے ان کے علم کو تحمل کرنے والے جب میرے جد کو نہیں ملے اور پھر امام نے فرمایا کہ وہ ایک کھنڈی آہ بھرتے تھے ممبر پر اور کہتے تھے سلونی سلونی قبل اندف کے دونے کہ پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو تو اس وقت امام مہد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے جد کو نہیں ملے تو پھر مجھے بھی نہیں ملے یہ باقر علوم یعنی میں نے تھوڑی سی شبیح بھیج کی آپ نے سامنے ایک ہلکا سا اشارہ کی ہے آپ نے سامنے اچھا امام علیہ السلام ہے حادی امام ہدایت کرتا ہے حق کی طرف دعایت میں ہے کہ کہاں ہدایت کا پرچم بلند کرنے والے میرے مولا تو امام ہدایت تک پہنچانے والے ہوتے ہیں اب امام علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں کہ پانچوے امام کے بات کر رہے ہیں لیکن کچھ چیزیں جن سے ہم گدر چکے ہیں ہم گدر چکے ہیں پانچ سال میں اس کو گتوب کر چکے ہیں مثلا تو امام کی زندگی میں پانچ اور سات کا عدد کتنا زیادہ اہم ہے پانچوے تاجدار امامت ہیں اور ساتوے تاجدار بلایت ہیں اور ستاون برس کا سن ہے امام کا پانچ اور سات ستاون حجری ہی میں امام کی بلادت ہے کربلا کے چشندید گواہ ہیں زیارتِ آشورہ امام کے ذریعے سم تک پہنچی ہیں کچھ دعائیں ہیں خاص الخاص جو امام کے ذریعے سم تک پہنچی ہیں جو صبح و شام پڑھنے والی دعائیں ہیں کچھ ہیں کہ جو خاص پریشانیوں میں اگر کوئی مطلع ہو جاتا تو اس میں پڑھنے پڑھی جانے والی دعائیں یہ میں آپ کے سامنے سنا چکا ہوں اور اس کی بازگاشت ہوتی رہتی ہے مختلف کلپس کے ذریعے سے تو یہ سب اپنے مقام پر آپ کے ذہن میں رہے حضرتِ بی بی فاطمہ بن تیحسن جو امام کی والدہ ہیں ان کے کیا کیا موجزات ہیں ان کے کیا کیا کرامات ہیں ان کے کیا فضائل ہیں اس پر تھوڑی سے بات ہو چکی ہے امام علیہ السلام کے زمانے میں جو ڈیوییشنز ہیں ان کو آپ بنیادی طور پر تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں امام ہدایت کرتا ہے حق کی طرف تو امام علیہ السلام کی زندگی میں ان کے سامنے جو انحرافات ہیں امام علیہ السلام نے اس کی طرح توجہ بھی دلائی اور ہدایت بھی لی کچھ ہیں مورل ڈیوییشنز کچھ ہیں سوشل ڈیوییشنز اور کچھ ہیں اعتقادی انحرافات اور تینوں پر امام علیہ السلام کے کلام بھی موجود ہیں واقعات بھی موجود ہیں تو میں ایک ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں اگر کوئی کہیں پر ڈیوییٹ ہو چکا ہے تو اپنی اصلاح کر لیں پہلی بات یہ ہے کہ مورل ڈیوییشنز یعنی کوئی خدا کو مانتا ہے رسول کو مانتا ہے اب ہم جس مفتوبوں میں بات کریں مولا علیہ السلام کو بھی مانتا ہے تو توہید اور رسالت اور علایت کا بابند ہے لیکن اخلاقی کچھ معاملات میں مشکل میں مطلع ہیں مثلا ابو سبح نام کے ایک شخص آیا امام کے پاس اور اس نے دکل باب کیا اور امام کی خادمہ نے شاید دروازہ کھولا تو شیطان حاوی آ گیا یا اللہ تعالیٰ نے کیا اس وقت کا معاملہ تھا بہرحال اس نے نام احرم کی طرف ہاتھ پڑھانا چاہا اور امام علیہ السلام نے پکار کرتے امام کسی اور حجرے میں تھے ادخل لاؤ ملک خبردار گناہ کی بغیر داخل ہو جاؤ حرام کی طرف نہ جانا اس نے اپنے آپ کو کچھ گلٹ مٹانے کے لئے کہا کہ اے فرزان رسول نے آپ کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ آپ دوسرے حجرے سے مجھے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کوئی گناہ کی توچی بھی لوگ کر لیتے ہیں کسی نہ کی طریقہ سے بہرحال امام علیہ السلام نے بھی اس پر پردہ رکھا اور امام علیہ السلام نے کہا کہ تم وہ ہو کہ جو ایک جگہ ہو تو دوسری جگہ نہیں دیکھ سکتے ہیں بات فاضح ہو رہی ہے ہم وہ ہیں کہ جو دیوار کے سامنے سے بھی ویسی دیکھتے ہیں جیسے پردہ دیکھا کرتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے اگر میری مائے بہریں اس بات کو سن رہی ہیں تو میں ان سے دس بستہ التجا کروں گا کہ امام محمد باقر اور امام زمان علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں ہے تو جیسے مولا آپ کو امام بارگاہ میں دیکھتے ہیں ویسی شاپنگ سیکٹر میں وہ آپ امام کے سامنے ہیں کہ آپ نے کون سا ہجاب کیا ہوا ہے اور کون سا لباس پہنا ہوا ہے اور آپ بردے پارٹیز میں ہو چاہے آپ کسی ویڈنگ اینیورسری میں ہو یا کسی ایسی خوشی کی تقریب میں ہو کہ امام علیہ السلام کے نگاہوں کے سامنے مرد بھی ہے اور خواتی نہیں یہ بات ذہن میں رکھئے گا تو امام علیہ السلام نے کہا آئندہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا پڑتا رکھا اس کی بات پر اس نے کہا کہ میں آپ کو چیک کرنا چاہتا تھا امام علیہ السلام نے اس کے دل کی نیتوں کو اور نہیں کھولا آگے فرمایہ کے بات اب اس کو ریپیٹ نہیں کرنا ابو بصیر امام کے ایک صحابی ہیں قرآن پڑھایا کرتے تھے کبھی ایسا ہوتا ہے خیر ریکمینڈڈ تو نہیں ہے کہ کوئی مرد کسی خاتون کو پڑھائے یا خاتون کسی مرد کو پڑھائے ہاں مالات میں ریکمینڈڈ نہیں ہیں اور اگر اخلاقی فساد کا خطرہ تو تو حرام نہیں لیکن بارہ کبھی ایسی کو صورتحال ہے کہ کوئی اور ٹیچر اویلیبل نہیں ہے اور اخلاقی طور پر شاید فساد کا احتمال نہ ہو تو اس طرح سے اگر سلسلہ کوئی تھا تو ابو بصیر بحرم پڑھا رہتے ہیں اور پڑھاتے ہوئے ہلکا سا ایک مزاہ کی ایک نام حیرم سے امام علیہ السلام نے کہا اے وہ حصیت سنا ہے کہ تم دیکھنام حیرم سے مزاہ کیا تھا یاد رکھو کہ یہ پہلا قدب ہوتا ہے حرام کی طرف نہ کرو یہ یہ ہے وہ مورل ڈیوییشن کہ امام علیہ السلام نے کنٹرول کر کے رکھ گئے ایک ڈی پی پہلا وٹس ایپ پہلا انسٹرگرام کے ڈی ایم پہلا پی ایم یہ ہو سکتا ہے کہ انڈ ہو کسی بہت بڑے حرام کی طرف امام نے کہا کہ یہ پہلا قدم ہے حیال رکھو البتہ اس میں مستورات کی بھی زمداری رکھی گئی کہ وہ تزین و عرائش کریں ابت شہر کے لئے اور یہ فقط وہاں سے زمداری نہیں ہے وہ تو بیان ہوتا رہتا ہے میں آئیہ آمی فاطمہ کی مجالس پہ اشارہ بھی کیا تھا مردوں کی زمداری اور میں اشارہ کر دوں کہ وہاں باقر علیہ السلام کی ولادت ہے تو انہی کی زندگی سے ایک بہت طرح امام باقر علیہ السلام نے خضاب بھی کیا ہوا تھا اور بہت اچھا بہترین لباس پینا ہو تو کسی نے امام علیہ السلام سے کہا کہ مولا آج میں اگر اپنی زمان میں بہت خوصورت لگ رہے ہیں تو امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ میں نے اپنے آپ کو اس لئے آمادہ کیا ہے کہ اگر ایک مرد اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کرے تزید و فی عفت النساء تو خاتون کی عفت میں اضافہ ہو جاتا ہے امام علیہ السلام نے فروایا یہ فقط ان کی زمداری نہیں آپ کی بھی زمداری تو آپ یہ کیوں کریں کہ اتجملو لربی اپنے آپ کو سوار رہا اپنے رب کی خاطر سبحان اللہ سبحان اللہ بات واضح ہے اللہ اللہ تو یہ وہ مورل ڈیوینشن امام علیہ السلام نے توجہ دلائی دوسرا ہے اتقاد میں عقیدے میں اور اتقاد میں اس زمانے میں کچھ خوارج بھی تھے امام علیہ السلام نے مسئلہ خارجی سے خارجیوں کا سردار تھا اسے پوچھا کہ کون خارجی جس کے آج کی جو لیٹس شکل ہے آپ سمجھ لیں دائش کہ جو گناہ کبیرہ کر لینے والے وہ دین سے خارج سمجھے کافر سمجھے بلکہ واجب القتم سمجھے تو امام نے کہا کہ تم علیہ السلام کو دین سے خارج سمجھتے آکہ ہاں اس لیے کہ یہ خارجی تو یہ ہی تھے کہ اس لیے کہ علی نے حکمیت کو خبول کیا صرفین میں یعنی کہ ایک دیسیشن ہو معاویہ کی جانب سے ایک حکم ہوگا اور مولا علیہ السلام کی جانب سے ایک آگا اور فیصلہ صرف اللہ کا ہوتا ہے آپ صفین تو میں سنا نہیں سکتا پوری آپ کو دو منٹ میں وقت قتم ہوا جا رہے ہیں اور چونکہ علی جنبی طالب نے حکم کو خبول کیا اور کسی انسان حکم کو خبول کیا لہذا علی دین سے خارج تو چونکہ علی نے حکم کو خبول کیا لہذا وہ دین سے خارج تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر حکم معین کرنا ہی کسی کو دین سے خارج کر دیتا ہے تو اللہ کے بارے میں کیا کہے گا کہ اس نے قرآن میں کہا حکم معین کرو کہ جب ہزبین اور وائف کا اختلاف ہو جائے تو حکم من اہلی وحکم من اہلیہ ایک حکم مرد کی جانب سے ایک حکم عورب کی جانب سے اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اس نے خود متعین کیا کہ کوئی آرپیٹیٹر رکھو تاکہ وہ فیصلہ کر لیں پھر رسول اللہ کی زندگی سے ایک مثال دی جنگ بنیوک اور احضار سے کہ رسول اللہ نے بھی ایک ایک متعین کیا تھا سعید بن اماز کو اور تفصیل اس مقام پر بارہ امام علیہ السلام نے ایک اعتقاد کا معاملہ یہ تھا بعض جبوں پر اعتقاد کا معاملہ تھا غالی ہو جائے اس کے لئے امام علیہ السلام نے سختی سے اس پر روکا انہیں فرمایا کہ جو غلوف کریں انہوں نے ہمارے دین کو نقصان پہنچا جو تقصیر کریں یہ بھی امام نے فرمایا انہوں نے ہمارے دین کو نقصان پہنچایا اور جو ہمارے رازوں کو جو ہمارے دشمنوں کے بارے میں کھول کھول کے ہر ایک جگہ بیان کر دیں نہ کر اس میں بھی احتیاط کر کہا چیز آپ نے کتنی کہنی کتنی نہیں کہنی یہ امام علیہ السلام ہی بتنائی گئے تو ایک وہ اعتقادی انحرافتہ امام علیہ السلام نے اشارہ کیا میں بات کو ایسے سے ختم کر رہا ہوں ایک دو چیزیں میرے خیال میں وقت تو ہو گیا ہے مجھے ایک دو منٹ کی اجازت دے دیں میں تربیت اولاد کے حوالے سے ضرور پر بات کرنا چاہتا تھا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بترین باپ کون ہے مجھے اس پر خالی بات کر لینے دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں فرمایا کیونکہ یہ آج کے زمانے میں کہ جہاں ہم جس سوسائیٹی میں رہے ہیں دیکھیں بارال دنیا کا نظام اتنا ظلم پر مبنی ہے کہ کوئی ایسا ملک ہو کہ جہاں چوبیس گھنٹے تک پورے ملک میں مجھلی نہ ہو اور کوئی ایسا ملک ہو کہ جہاں ماں باپ کے پاس اور بچوں کے پاس میں سے ہر ایک کے پاس لیٹس آئیپون کے موڈل دیں اور وہ ان سے کھیل رہے ہو اور اس کو تصور بھی نہ ہو ایک بچے ہو کہ کبھی مجھلی بھی جا سکتی ہے ایسا بھی کوئی زمانہ ہے اور ایسا بھی کوئی معاشرہ ہے تو برحال بہت ایک طرح سے نا انصافی کے ساتھ پورے دنیا کا معاشرہ آئے تو خیر اس وقت ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے کیا کریں اس میں بہت ایک اہم بات ہے امام نے کہا شرع العباء من دعاہ البیر اللہ الافراد بترین بترین ماں باپ وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کر کے اسے افراد تک پہنچا دیں ہر خواہش کو نہ پورا آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے مندق دی دین دی ہے شریعت دی ہے ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز آپ افورڈ کر سکیں گے وہ دلا بھی دیں امام نے فرمت بترین ہے وہ ماں باپ کہ جو بچے کو وہاں تک پہنچا دیں کہ اس کے بعد اسے نعمتوں کی قدر نہ ہو اور افراد تک چلا جائے یعنی ایکسٹریم تک چلا جائے کہ اب جو کہے گا وہ پورا ہوگا امام نے کہا نہ کرو گی صحیح ہے اللہ اکبر لیکن ساتھ ہی اس بات کا بھی خیال لکھیں امام باقر فرماتے ہیں کہ میرے بابا امام عزیز عبداللہ السلام انہوں نے مجھ سے کہا کرتے تھے انہوں نے مجھے نصیحت کی فرمایا کہ میں اپنے کچھ بچوں سے فطری طور پر دلی طور پر زیادہ محبت کرتا اور کچھ سے کم کرتا ہوں دل میں لیکن یہ ہے کیونکہ امام محمد باقر فرزند امام زلالہ عبدی نے تو امام محمد باقر سے جتنی محبت ہوگی اتنی طور بچوں سے تو بھی ہوگی ہے اس الہی عہدے کی وجہ سے امام زلالہ عبداللہ السلام کی بارہ اولادے تک لکھی گئی لیکن امام نے کہا میں بچوں سے سلو برابر کرتا ہوں تاکہ حضرت یوسف کا قصہ نہ دور آئے در بہت غرف ہے بھائیے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں کہیں کسی بچے کے لئے کچھ زیادہ جھکا ہوئے اس کا اس طرح سے اظہار نہ کریں کہ اور بچوں کی دلوں میں حسن پیدا ہوگا ہے اس طرح تفریق نہ کریں کبھی آپ نے ایک بچے نے ایک نیک کام کے ایک نے نماز پڑھی ایک نے نہیں پڑھی اور آپ نے اسے اپریشیٹ کیا ہے یہ تفریق کرنا نہیں ہے یہ عدالت ہے اس بات کو ذہن میں رکھئے گا لیکن دنیا کے معاملات تفریق نہ کریں چاہے آپ کسی کے لئے کچھ زیادہ اپنی اٹیشمنٹ کو محسوس کر رہے ہیں بلکہ ملا کیا گیا کہ وسیعت میں بھی ایسا نہ کرو کہ ایک بچے کو دوسرے زیادہ دے دو اس کے اپنے شرعی معاملات ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ شرعی حوالے سے کوئی کسی کو کچھ اور زیادہ دینا چاہتا میں اس کے طرح جانا نہیں چاہتا لیکن والا فرمایا کہ عدالت انصاف کے ساتھ کہ یہ سوال غلط جاتا اس لئے کہ آپ سے پوچھا جاتا کہ کتنے ہوگی آپ کہیں پانچ آپ کے کسی زیادہ محبت کرتے آپ کے ساتھ جو قلبی تعلیم اٹیشمنٹ ہے وہ اس طرح سے رکھی ہے کہ کسی ایک کے دل میں کسی اور کے نہیں ہے انفیڈی کامپلیکس نہ آنے پا ہے امام نے فرمایا کہ جب بچہ تمہارا تین سال کے ہو جائے تو اسے سکھلا لا الہ الا اللہ اسے آنا چاہیے چار سال کا ہو جائے تو اسے آنا چاہیے بولنا محمد الرسول اللہ امام کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو پانچ سال کا ہو جائے امام نے فرمایا کہ اسے رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ کا پتا ہو کہ سیدھا ہاتھ کونسا ہے اولڈا ہاتھ کونسا جب اسے یہ پتا چل جائے تو اسے سکھلا ہو کہ قبلہ کی سرک چھ سال کا ہو جائے تو اسے رکور سجود سکھلا ہو سانت سال کا ہو جائے تو اسے چہرہ دھونا سکھلا ہو یعنی سات سال میں وہ پوری نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں اور پھر امام نے یہ بھی فرمایا کہ دین کی منیاد پانچ باتوں پر ہے الصلاة والصوم والحج والزکاة والولایت نماز روزہ حج والزکاة والولایت اور یہ سکھلا ہو اسے کہ جب تک ولایت نہ ہوں تو یہ حمال قبول ہونے والے نہیں یہ تدریجن تربیت کرو اس طرح سے امام کے گھر میں ایک صحابی تشریف لائے وہ حجرہ جو تھا بڑا اچھا سا اس میں فرش بچھا ہوا تھا کالین سمجھ لیجے بڑا اچھے سے پڑھے لگے اور وہ کبھی اس طرح دیکھ رہے تھے کبھی اس طرح دیکھ رہے تھے اچھا ہے امام کا جر ایسا ہے ماشاءاللہ کیا کہنے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مولوی کا گھرہ نمیشہ تو بہارال امام نے اسے کہا کہ کل پھر آنا درہا غور کیجئے کہ امام اسلام نے کہا کہ امام نے محسوس کر لیا کہا کل پھر آنا کل امام اسلام نے ایک اور حجرہ میں بٹھا ہے جو بہت ہی سادہ سادہ تاجو سے دیکھنے لگا کام والا وہ کل جو حجرہ تھا وہ بڑا اچھا تھا وہ بڑا اچھا سجا ہوا تھا امام نے فرمایا کہ وہ حجرہ وہ میری زوجہ کی ملکیت ہے اسے محر ملا ہے اور اس نے اپنے محس سے وہ بنایا ہے یہ میرا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں یعنی یہ اجتماعی نظام کو کچھ خصورتی سے امام اسلام نے غیر کرتا ہے کسی کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا ہونا ایک فوٹو سے نہ کی تھے کم از کم ایک ویڈیو سے ہی کیا مطلب اس کا بات سمجھ میں آرہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اب ایک فوٹو مولانا صاحب کی لئے لی کہ وہ حسرہ تھے ارے شب شہادت مولانا کو بھی دے گئے شرم نہیں آتی گئے حسرہ تھے ارے بھائی پوری مجلس پڑی پورے مسائب پڑے ماتم کیا کسی نے پیسے بات کر دے کہ اس وقت زبان پر چہرے پر اس کو نہ ہٹھا گئے کسی نے آپ نے تحضیر کیا چلی پچھتاتے کے لیے ایک اکس سے کسی کو جج نہ کریں اس کی خوشی دیکھیں اس کا غم دیکھیں اس کا فخر دیکھیں اس کی ضربت مندی دیکھیں اس کا غصہ دیکھیں اس کی خوشی دیکھیں اس کے بعد کسی کے بارے میں خیصلہ دیں یہ امام السلام صلی اللہ تو یہ وہ اجتماعی معاملاتیں کی جانے امام السلام نے متوجہ کیا وقت تو ختم ہو گیا باتیں بہت ساری تھیں جو مجھے بات کرنی تھی برحال پہلا جشن انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا باجعفر یا محمد ابن علی ایوالباق روی ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و سجفعنا و توسلنا بکا الاللہ و قدمناك بین یدی عاجاتنا یا وجیان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ صلواتہ محمد وعلم محمد 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 محمد